حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ تُو مال کی حفاظت کرتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں اور عالم علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تب بھی اس کا نام خیر کے ساتھ لیا جاتا ہے اور جبکہ مال کا فائدہ اس کے رہنے تک ہی رہتا ہے اور یہی معاملہ مالدار کا ہے جب تک اس کا مال رہتا ہے تو اس کا نام باقی رہتا ہے مگر علمہ کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے ان کے علم کی بنیاد پر مالداروں کے نام لیتے کوئی نظر نہیں آتے جبکہ علمہ کا نام لینے والے ان کی عزت کرنے والے ہر دور میں مل جائیں گے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علماء اکرام کی عزت نہیں کرتے تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے تو کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں